اسلام علیکم ویلکم ٹو یمی کچن سیکرٹس امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہماری چینل میں بہت ہی مزے کا مینگو کا ڈیزرٹ بننے جا رہا ہے تو آج بننے لگا ہے مینگو ملائی کیک جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جائے گا کیونکہ اس ریسپی کی یہ خاص بات ہے کہ نہ تو اس میں آپ کو کیک کو بیک کرنا پڑے گا جیسا کہ ہم یوزیلی مہدے والے کیک کو کرتے ہیں بلکہ یہ آسانی سے بسکٹس کے ساتھ بن جائے گا اور یہ آپ کو کیک کا مزہ بھی دے گا آئس کریم کا مزہ بھی دے گا اور بالکل پڑنگ جیسا لگے گا چلیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پوٹ میں ایک لیٹر دودھ لے لینا ہے سب سے پہلے اس کی ملائی پرپیر کرنے لگے ہیں تو ہم نے پوٹ میں دودھ ڈال لینا ہے یہاں پہ آپ نے دودھ کو پکا کے اس کی کوانٹیٹی سے آدھا کر لینا ہے تاکہ آپ کی ملائی تھک سی تیار ہو یہاں پر ہم دودھ کو ابھی پکاتے ہیں یہاں تک کہ یہ اپنی کوانٹیٹی سے ہاف رہ جائے اور ساتھ ہی اگر آپ نے یمی کیچن سیکرٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اب یہاں پر ہمارا دودھ پک کے کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے تو ہم اس میں ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر کا ایٹ کریں گے الائچی کا پاورڈر ڈالنے کے بعد دودھ کو مزید پانچ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے اس ٹیچ پر آپ چمچ کو چلاتے جائیے گا تاکہ دودھ تھک ہے تو نیچے نہ لگے اب یہاں پر دیکھیں دودھ کافی حد تک تھک ہو کے ملائکی فارم میں آ گیا ہے تو اب ہم اس میں مینگو کی بیوڈی ڈالیں گے میں نے ٹین والے مینگو کا استعمال کیا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر فریش مینگو اویلیبل نہیں تھے تو میں نے ٹین والے مینگو ہی لیے ہیں اور میں یہاں پر ہاف ٹین یوز کر رہی ہوں لیکن پاکستان میں چونکہ آم ایزیلی اویلیبل ہے تو آپ پانسو گرام آم لے کے ان کی پیوری بنا لیں اب یہاں پر پیوری ٹوینگو کو ہم دودھ میں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا بلکل سمودھ سا مکسچر بن کے تیار ہو جائے پیوری ڈالنے کے بعد آپ نے ملائی کو مزید پانس سے دس منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی اور ٹھک ہو جائے اور بلکل ایک سمودھ سی بلکل ملائی بن کے تیار ہو جائے تاکہ اس کی فارم بلکل پوڑنگ جیسی ہو جائے اب یہاں پر ہماری ملائی بلکل پک کے تیار ہے تو اب ہم اپنا باقی کا پروسس کرتے ہیں اس کی لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو مینگو ملائی کو تھنڈا کر لینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو مینگو کریم ہم نے ریڈی کی ہے وہ بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اور بہت رنی بھی نہیں ہے اب ہم نے کوئی سے بھی پلین بسکٹس لے لینے ہیں یہاں پر میں نے پلین سکوئر بسکٹ لیے ہیں آپ راؤنڈ بسکٹ بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ میری بسکٹس پلینٹر کی بیس پہ بسکٹس کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم ملائی کی لیئر لگا دیں گے اس طرح سے ملائی کی لیئر لگانی ہے کہ بسکٹس اس کے ساتھ اچھی طرح سے کور ہو جائیں اب ہم اسی طرح سے ون بائی ون ساری لیئر لگا لیں گے یعنی پہلے بسکٹس کی پھر اوپر ملائی کی لیئر لگائیں گے اگر آپ کا پلینٹر دیپ ہوا تو اس میں 4-5 لیئر لگ جائیں گی اسی طرح سے ساری لیئر لگانے کے بعد آپ نے لاس لیئر بسکٹ کے لگنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ویپ ٹریم کو اچھی طرح سے سپریٹ کر لینا ہے اب جونکہ یہ کیک ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی سا بھی کیک کا ڈیزائن بنا لیں یہاں پر میں اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی اس کے اوپر ڈیزائن بنا کے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں اس کی سائٹس پہ تھوڑے سے مینگو کے سلائسز رکھیں اور اس کو پستوں کے ساتھ گارنش کر لیں آپ چاہیں تو بادام بھی ڈال سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے آپ کی چوائس ہے تو یہ زبردست سا ہمارا مینگو کیک من کے تیار ہے یہ بہت ہی یمی ملائی مینگو کیک ہے اس کو آپ ضرور تیار کیجئے گا یہ بہت ہی یمی لگتا ہے آپ نے اس کو سرف کرنے سے پہلے دو گھنٹے کے لیے فریچ میں اچھی طرح سے چل کر لینا ہے تاکہ بسکٹس کی لیئر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں تو آپ جب اس کو کاٹیں گے تو یہ اندر سے بہت ہی زیادہ سوفٹ اور سپونجی ہوگا بہت مزے کا لگے گا تو اس ریفریشنگ تھنڈے ملائی کیک کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ سمر ہے تو تھنڈا ڈیزرٹ تو ویسے ہی بہت یمی لگتا ہے آپ نے ہمیں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے اگلی ریسپے کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ